تو جتنے بھی ابھی دیکھ رہے ہیں نا کل آپ لوگ بول رہے تھے نا کل پر سو کہ آپ ان کو کیوں بول رہے ہو آپ ان کی فوٹو مطلب تمہارے جو بھی ہیں وہ سورج پرمانی اس کی فوٹو کیوں ڈال رہے ہو آپ اے میرے بھائی میں نے نہیں ڈالا ہے میں نے شروعات نہیں کیے بلکہ ابھی رکھوں گا ایک کام کرتا رکھی دیتا ہوں یہ آدمی ہے the word of god والا آدمی ہے اس وقتی نے میری فوٹو استعمال کی ہے کیا ثابت کرنے کے لیے کہ سورج پرمانی صحیح بولتا ہے ڈانیل راج گلت بولتا ہے تو واپس سے کہہ دوں کیونکہ آپ لوگوں کو شاید دیر سے سمجھ باتی ہوگی بات میں نے نہیں شروعات کی ہے اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا مجھے چھڑو گے تو میں نہیں چھوڑوں گا اگر گہوں دکھ رہا ہے تو میں اس کو گہوں ہی بولوں گا اگر بھوسا دکھ رہا ہے تو میں اس کو بھوسا ہی بولوں گا ویٹ این ویڈ 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 میں اس کو ویڈ ہی بولوں گا تو جس کے چلتے آپ کو یہ پوائنٹ میں نے کلیر کر دیا ہے کہ جتنے بھی لوگ سورج برمانی کے فالوورز ممبئی مہاراستہ کہیں سے بھی آپ لوگ آتے ہیں اور مجھے بہت صاف شبتوں میں بول رہا ہوں مجھے اس وقتی سے کوئی دکھت نہیں ہے ارے اس کو چھوڑو مسیح کے جتنے بھی اپوستلز پروفیڈ پاسٹرز بیشپ مدد کرو اور کیا بولاتے ہیں یا ایوانجلسٹ یا پھر بردرز یہ جو بھی بولاتے ہیں خود کے سیوک پربو کے سیوک جو بھی بولاتے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ میرا کوئی وقتی گت سمسیاں نہیں نہ تو میری کھاندھانی دشمنی ہے اور نہ ہی میرا کھون کا کوئی رشتے کا دشمن ہے ایسا کچھ نہیں ہے مجھے دکھت ان سے نہیں ان جیسوں جتنے بھی جو سکشہ کے بہار بات کرتے ہیں وچن کے بہار بات کرتے ہیں میری دکھت ان لوگوں سے اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ چار سال ہو گئے ہیں پھانچ ہزار ویڈیو بنا چکا میں نے کسی بھی آدمی کا داس کا سیوک کا پوستل کا پروفیٹ کا جو یہ خود بلاتے ہیں میں تو خیر مانتا نہیں ہوں یہ لوگ میرا فوٹو میرا نام میری ویڈیو میری ویڈیو بنانا یہ سب کچھ کرتے ہیں میں نہیں کرتا میرے بھائی میں نہیں کرتا تو سورج پریمانی کے جتنے والوورس ہیں مجھے یہ بولنا بند کرو کہ میں ججمنٹل ہوں میں لوگوں کو فوٹو لے کر بولتا ہوں بلکل نہیں میں نے شروعات نہیں اس آدمی نے شروعات کیے جس کا نام ہے The Word of God اچھا آپ کو بتا دوں اگر آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا جس کو میں نے ایرو کیا ہے اور یہ جو چھوٹو سا ہے سب کو دکھ رہا ہے کیا اس میں ارے بہا نہیں میرے بھائی آپ کے فون میں یہاں جو چھوٹو سا دکھ رہا ہے یہ جو симبول ہے یعنی کہ یہ ہارڈ بنا ہے اور اس کے اوپر ڈالر کا سائن ہے جس کو میں نے تھوڑا سا زوم کر کے آپ لوگوں کے لئے یہ بڑا سا کر دیا جانتے اس کا مطلب کیا ہے یہ جو ویکتی یہ جو بھی ہے اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ بھروش ہیں ستری ہیں جوہان ہیں بڑے ہیں آپ جو بھی ہیں داس ہیں داسی یا چرچ کے میمبر یا یوٹیوبر ہیں آپ جو بھی ہیں آپ کا مقصد ہے پیسہ کمانا کیونکہ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ نے چینل کو مونیٹائز کیا ہوا ہے آپ کو میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ یہ نہیں ملے گا کیونکہ میں نے کسی پرکار کا میرا یوٹیوب چینل کو مونیٹائز نہیں کیا ہے تو واپس سے بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی آدمی اگر دیکھ رہا ہے میں آپ کو اوپن چیلنج دیتا ہوں آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ کچھ پاسٹرز اور آپ نے میرا فوٹو ڈالا ارے بھائی فوٹو کے ساتھ میں میرا نام بھی لگ دیتے کیونکہ آپ بولی تو مجھے ہی رہے ہو نا اور واپس کہتا ہوں ابھی جو تین سو دس لوگ جھڑ گئے ہیں میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ اس وقتی کے بارے میں بات کرنا میں نے شروع نہیں کیا ہے اس وقتی کے بارے میں بات کرنے کی نوبت آج اس لئے آئی ہے کیونکہ اس کا یہ جو بھی آدمی ہوگا جس کا نام ہے The Word of God اس نے جو بھی آدمی اس کا ہوگا کیونکہ اس کی پوری کی پوری پلیلسٹ میں اس ہی کی ویڈیو بھری پڑی ہوئی ہے تو یہ کہنا چھاتا ہے کہ Daniel Raj جس کی میں نے فوٹو ڈالی ہے وہ غلط ہے تو سورج برمانی اگر آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو اور آپ کے پاس میں اگر یہ ویڈیو پہنچی ہے جو میں ابھی بنا رہا ہوں اور اگلے ہفتے بھی بناوں گا تو اس کی وجہ یہی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے جب میں بھی سال گانا گاتا تھا ورشپ کرتا تھا آپ اچھے سے جانتے ہیں اور آپ کے چھرچ میں میرا گیت گایا جاتا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہے لیکن آپ کے ویڈیو بنانا آپ کی فوٹو رکھنے کا کام میں نے نہیں کیا ہے اس ایک وقتی نے کیا ہے اگر یہ آپ کا وقتی ہے تو کربیہ کر کے اس کو کال کرو اور اس کو کہو کہ تھم نیل سے ڈانیل راج کی فوٹو ہٹا دو آپ یہ کریں گے کیونکہ آپ کہتے ہو نا یہ غلط ہے وہ غلط ہے تو پھر کریے اس کو اس آدمی کو ٹھیک کرو یہ کہو نہیں اور اگر یہ آدمی دیکھ رہا ہے تو میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں مجھے غلط ثابت کر کے بتاؤ آج جو ویڈیو بنے گی اس کے آدھار پر بھی آپ مجھے غلط ثابت کر کے بتاؤ تو جس کے چلتے دوستو اب ایک کام کرتے ہیں پہلے ہم آپ کو وہ ویڈیو سناتے ہیں جس کے چلتے جس ویکتی کی ویڈیو لی ہے اور میرا فوٹو ڈالا ہے واپس کہتا ہوں کہ میرا فوٹو استعمال کیا گیا ہے پہلے اس کے بعد میں میں نے یہ پلان کیا ہے کہ میری فوٹو یوز کیوں کی گئی اور وہ بھی اس شبد پہ کہ کچھ پاسٹرز انیہ باشا بولنے سے روکتے ہیں آئیے سنتے ہیں اور واپس کہتا ہوں کہ یہ آج پورا نہیں ہوگا ایک اپیسوڈ والا قصہ نہیں ہے یہ اب دیکھتا ہوں اگلے ہفتے اس کے بعد بھلے ہفتے دیکھتے کیا ہوتا ہے آئیے پہلے سنتے ہیں آپ آج کس چیچن کو لے کر رہے ہیں پویتر آتما کے بارے میں کیونکہ سب سے ویلیوبل تھیں گی وہی ہے کوئی نکلی سابون بناتا ہے کیا کوئی نہیں بناتا ویلیوبل نہیں ہے نا ہم چیزوں کو بناتے گولڈ سنور کیوں آپ سونا کھریتنے سے پہلے کس کو ساتھ میں لے کے جاتے ہو کسی ایکسپرٹ کو اور جیسے وہ کو گولڈ دیتے ہیں دیکھتے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے نا پویتر آتما ہے اسی کیوں آپ سونا کھریتنے سے پہلے کس کو ساتھ میں لے کے جاتے ہو کسی ایکسپرٹ کو اور جیسے وہ کو گولڈ دیتے ہیں دیکھتے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے نا ہم بے آپ کو بن سکتے ہیں شہدان دیکھتا ہے ایک سیکنڈ آپ نے ابھی کیا سنا شہدان دیکھتا ہے تو اس ویکتی نے جس کا انہام ہے سورج پرمانی اس نے یہ شبد یوز کیا ہے فالوورز سن لو کھل کومنٹس کر رہے تھے نا تم لوگ سورج پرمانی غلط ہو ہی نہیں سکتا اور ایک وچھتر پرانی ہے اس کا فالوور ہوگا کہتا ہے کہ دس لاکھ بار سوچو سورج پرمانی کو غلط بولنے سے پہلے لاکھ بار سوچو کہ وہ غلط کیسے تو لے بھائی دس لاکھ ایک بار سوچ لیا آپ نے دس لاکھ رکھا ہے نا تو میں نے دس لاکھ ایک اور بڑا دیا سوچ لیا یہ پروف ہے کہ ابھی ابھی اچھا آپ لوگ نہیں سنے ہوگے تو لیجئے سن لیجئے واپس اس نے شیطان کہا ہے کیوں آپ سونا کھریتنے سے پہلے کس کو ساتھ میں لے کے جاتے ہو کسی ایکسپرٹ کو اور جیسے وہ کو گوڑ دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے نا ہم بے کو بن سکتے ہیں شیطان دیکھتا ہے ویلیوبل تنس کونسی ہیں شیطان دیکھتا ہے اور نیچے اس نے کچھ لکھے بھی ڈالا یا تو پھر یہ اٹومیٹک لی آتا ہوگا آج کل شیط سسٹم ہے تو یہاں آپ کچھ پڑھوگے اور اسی پہ فوکس کرنا اور میں وہیں سے رکھے کچھ بات کروں گا تو پہلے فوکس کرنا اچھا آپ کو ڈوٹ نہیں دکھاؤگا آپ کو یہاں پہ کچھ لکھا ہوا دکھائی دے گا تو اس کو سن لیجے گا ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے تو واپس سے یاد دلا دھوں کہ آپ کے کانوں نے سنا ہوگا اور جتنے بھی اس کے فالوور سے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا سورج پرمانی آپ کے موں سے نکلا ہے کہ شیطان نے اور ابھی پڑا ہے کہ اس نے کتنوں کو کھڑا کر دیا ہے تو آپ کا یہ جو آدمی ہے اس نے فوٹو کونسی یوز کری یہ والی اب بتاؤ تو شیطان کس کو بول رہے ہیں سورج پرمانی 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 آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اگر وہ شیطان کہہ رہا ہے اور اس نے کتنوں کو کھڑا کر دیا تو اس فوٹو کے حساب سے وہ شیطان کس کو بول رہا ہے جھوڑ سے بتائیے اگر آپ نے یہاں فوٹو نہیں ڈالی ہوتی تو آپ شیطان بولو شیطان کا باپ بولو کچھ بھی بولو میرے کو فرق نہیں پڑتا تو یہ جو دا کیا نام ہے اس کا دا وڑ آف گوڑ والا سورج پرمانی کے موں سے مجھے آپ شیطان بلوارے ہو کیا یہ بات صحیح ہو گئی اب بتاؤ فولوور سو آپ کا سورج پرمانی آن پلیٹ فارم سوشل پلیٹ فارم پہ فوٹو کو لگوا کر مجھے شیطان بول رہا ہے اب کیا کروگے جا کے کال کروگے کہ سورج پرمانی جی آپ کو تو ہم سنتے تھے آپ تو اچھے پرچھارک ہیں ارے آپ تو پی پی ہیں کیا ہے پی 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 مطلب ارے نہیں میرے بھائے پی پل پلیزنگ پاسٹر تو اس کو کہیں گے ٹرپل پی اور پاسٹر کیوں پریمانی تو یہاں پی پل پلیزنگ پریمانی تو ٹرپل پی آپ ٹرپل پی والے کو کال کریے پی پل پلیزنگ پریمانی ٹھیک ہے نا آپ ان کو کال کر کے بولوگے کہ ڈینیل راج کی فوٹو لگا کے آپ کہہ رہے ہو کہ شیطان کیسے کھڑا کر دیتا ڈینیل بھائی ہم نے نہیں سنا تو لیجئے اور تھوڑا سا سن لیجئے آپ آج بناتے گولڈ سنور کو ساتھ میں لے کے جاتے ہو کسی ایکسپرٹ کو اور جیسے ہم آپ کو گولڈ دیتے ہیں دیکھ کیونکہ آپ کو پتا ہے نا ہم بے اپکو بن سکتے ہیں شیطان دیکھتا ہے valuable things کونسی ہیں Christianity کے اندر شیطان دیکھتا ہے کہ valuable چیز کونسی ہیں مسیحت کے اندر اور ان کے حساب سے افکوز پرمشور کا آتما بہت قیمتی ہے وہ بات صحیح ہے الگ ہے مطلب صحیح ہے لیکن جس آتما کو یہ لے کے چل رہا ہے وہ آتما وہ نہیں ہے جس کو پویتر آتما کہتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے ڈینیل راج تو پھر پہلا یونہ چار ایک میں کیا لے کا نکال کے رکھو بائیبل اور آپ کے ہاتھ میں مائک لے لو فٹ سے مائک کھیچ لو وہاں سے وہاں سے مائک کھیچ لو پہلا یونہ چار کا ایک میں پھر لکھا کیا ہے کہ آتماوں کو پرکھو کس کے پاس آگیا جلدی سے نکال کے پڑھو آتماوں کو پرکھو تو مجھے کیا کرنا ہے پرکھنا ہے ڈینیل بھائی آتماوں کو کیسے پرکھتے ہیں اس کی باتوں سے ایک اس کے ویواروں سے تین وہ کیسے سکھاتا ہے پہلا یونہ چار ایک جی ہے پریو ہر ایک آتما کی پرتیتی نہ کرو ارے بھائی کیا پڑھ رہے ہو غلط پڑھ رہے ہو لکھا ہے کہ ہر ایک آتما کی پرتیتی کرو نہیں سر very good مائک بہی بولنا ہے جو بھی بولنا ہے کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے کرنا ہے بولتا ہے پرتیتی نہیں کرنا ہے بریکفاس کیے تھے جی سر اب آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کل جو بولے تھے تو پھر سے پوچھ رہے ہیں پبلک کے لیے آتما کی پرتیتی کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے اب ٹھیک ہے ہر ایک آتما کی پرتیتی نہ کرو آگے پڑھیں گے ورن آتماوں کو پرکھو کہیں پرکھیں ارے پرکھنا جروری ہے کیا اگر پرکھتے ہیں کہ کون سا سیوک کون ہے پرکھتے ہیں دکھائی دیتے ہیں اگر پرکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ججمنٹل ہو گئے اگر پرکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلط سکھا رہا ہے تو آپ ججمنٹل ہو گئے آپ دوش لگاتے ہو تم کیسے ایک پاسٹر کو ہو کر ایک پاسٹر پر دوش لگاتے ہو بھا بھئیہ تو پھر ایک کام کرتے ہیں بائبل سے یہ آیت کو نکال دیتے ہیں اگر طاقت ہے تو نکال دو نکال سکتے ہیں نہیں تو پھر سننے کی عادت ڈالو اور ایسی سکشہ کو اپنے گلے سے نیچے اتارنے کی عادت ڈالو کلیسیا کو اپاہیج بنا کے رکھا ہے کچھ لوگوں نہیں کلیسیا کو اپاہیج بنا کے رکھا ہے اور ایسے بی بنا کے رکھا ہے کہ اس کو ایسے مد دراؤ اس کو ویسے مد دراؤ اچھا اچھا بولو اچھا پڑھئے آگے ورن آتماوں کو پرکھو کیوئے پرمیشر کی اور سے ہے کی نہیں اوکے اب اس کو اُلٹا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایسی بھی آتمایں ہیں جو پرمیشر کی اور سے نہیں ہے ان کے موں سے سنیں گے جو پرمیشر کی اور سے نہیں ہے شکر ہے بھائی اس سب کا حساب لیا جائے گا بعد میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلیسیا کے اندر دھو پرکار کی آتما ہے تو آپ جب ان کو سن رہے تھے تو آپ کیا سن رہے تھے آپ آج کس چیز ایسی بھی نہیں ہیں ہم کس چیز ایسی بھی نہیں ہیں کوئی نقلی سابون بناتا ہے کیا کوئی نہیں بناتا ہے valuable نہیں ہے نا ہم چیزوں کو بناتے gold silver کیوں آپ سونا کھریتنے سے پہلے کس کو ساتھ میں لے کے جاتے ہو کسی ایکسپرٹ کو اور جیسے ہم آپ کو gold دیتے ہیں دیکھتو کیونکہ آپ کو پتا ہے نا ہم بے آپ کو بن سکتے ہیں شہدان دیکھتا ہے valuable things کونسی ہیں Christianity کے اندر اور اس کو پتا ہے سب سے amazing thing پویتر آتما ہے سب سے amazing thing کون ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم بے وکوف بن سکتے ہیں تو جب بے وکوف بن سکتے ہیں سورج پریمانی تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ کونسی آتما کی leading میں آپ چل رہے ہو نمبر ون کونسی آتما کی leading میں آپ چرچ کو سکھا رہے ہیں نمبر ٹو نمبر تری جس کو سکھا رہے ہیں کیا اس کو پلٹ کر یہ نہیں چیک کر رہا ہے کہ سورج پریمانی آپ کونسی آتما کی بات کر رہے ہو کیونکہ ایسی بھاشا جس کو ربہ ربہ شبہ شبہ بولتے وقت میں کانوں میں پڑتی ہے سننے کو وہ ایسی بھاشا کا ذکر نہ تو یشو نے نہ بطرس نے نہ پولوس نے کبھی ذکر کیا تو پھر آپ کونسی آتما سے اس کو ہم کو سنوارے ہیں کیا پرکھنا نہیں چاہیے تھا آپ لوگوں کو پرکھنا چاہیے تھا یہی تو یہاں پہ شبد آیا ہے کہ یہ سب سے جادہ valuable چیز ہے اور سورج پریمانی آپ کو بتا دوں کہ سابون تک کا duplicate ہوتا ہے آپ کے پاس میں ہے وہ ویڈیو ابھی ready رکھنے کو بولا تھا نا کل گاجہ پھر بھائی سابون تک کی duplicate ہوتی ہے کونسی دنیا میں جی رہے ہو اور بات کر رہے ہو آپ کی گولڈ اور سلور کو بناتے ہیں بناتے نہیں ہیں میرے بھائی شبد کو ٹھیک کرو کھریدتے ہیں اور ایک بتا دیں آپ کہتے ہیں کہ ایک سونا چاندی کھریدتے وقت میں ایکسپرٹ کو ساتھ میں لے جاتے ہیں اچھا آپ جب جاتے ہیں تو کونسی ایکسپرٹ کو ساتھ میں لے کر گئے تھے سورج پریمانی آپ کو خود کو بتا ہے کہ تم کسی کو بھی نہیں لے کر گئے تھے اور جتنے سونا کھریدتے ہیں وہ بھی کسی کو نہیں لے جاتے ہیں آپ کو ایک ابھی اچھی والی بات بتاتے تھا کہ جب سونا کھریدتے ہیں چاندی کھریدتے ہیں آج کی جو public ہے نا وہ بہت سمارٹ ہو گئی ہے وہ بہت ستر چالاک ہو گئی ہے تو گولڈ اگر کھریدنا ہے تو ایک ایسا گولڈ آتا ہے ایک ایسی بات آتی ہے سرٹیفیکٹ کیا کہتے ہیں بل کے ساتھ میں جس پہ لکھاتا ہے ہلماک گھولڈ وہ کھریدو بھائی ایکسپرٹ کا جنجڑ ہی کتم ہو گیا ایسے کیسے باتیں کر دیتے ہو چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں وہ آپ کا اپنا طریقہ ہے میرے کو اس کے اوپر نہیں جانا ہے مجھے جانا ہے آتما کو پرکھنے کے اوپر آپ نے ابھی کہا سب سے قیمتی سب سے valuable سب سے amazing آپ کے شبدے یہ جو کہ غلط بھی نہیں ہے پاویدر آتما amazing ہے لیکن کون سا شروع سے پھر پڑی ایسی کو جلدی ملا آپ کو ہی پریو ہر ایک آتما کی پرتیتی نہ کرو ورن آتماوں کو پرکھو کیوے پرمیسر کی اور سے ہے کی نہیں تو بس یہاں پہ رکھ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آتماوں کو پرکھنا ہوگا آپ جس کے چلتے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ وچن یہاں پہ پڑھو تو جتنے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ سب سے request ہے کہ کرپیا کر کے آپ لوگ بھی اس کو پڑھیں گے آپ اس کو دیکھیں گے اور آپ لوگ جو یہاں ایک ایک شبد کو سمجھیں گے پڑھئے پرانتو میں ڈرتا ہوں کہ جیسے ساپ نے اپنی چطرائی سے ہوا کو بہکایا ویسے ہی تمہارے من اس سدھائی اور پترتہ سے جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے کہیں بھرسٹ نہ کیے جائے اس کو کہتے ہیں on process going یہ process چلتا رہے گا لکھا ہے کہیں بھرسٹ نہ کیے جائے مطلب یہ ongoing process یہ تب بھی ہوا تھا یہ پولوس پترت پہلی صدی دوسری صدی تیسری صدی اور آج اکیسوی صدی میں بھی ہوگا تو لکھا ہے کہ ساپ یہ دیکھ لیجئے ساپ یہ وہ ساپ ہے جس نے ایو ہوا کو بہک آیا اپنی کہاں گیا چطرائی سے آپ کو نہیں لگتا ہے سورج پریمانی کہ آپ کو چرچ کو سکھانا چاہیے کہ کونسی آتما ہے آپ نے سکھایا ہوگا آپ کے followers بس بولتے ہوں گے کہ ڈینیل بھائی ہم کو سکھایا گیا میرا کوششن یہ ہے کونسی آتما سکھائی ہے اس نے یہ سوال ہے کیونکہ آپ کے ہی سورج پریمانی نے کہا ہے کہ شیطان نے ڈینیل راج جیسے لوگوں کو کھڑا کر دیا اس کا پروف کہہ دیا تھا فوٹو کون ہے وہ دو ورڈ آف ٹروت والا جب چاہیے ہو ہے تب دینا تھا نا میرے جان تو یہ وہ ساپ ہے جس نے ایو کو بھیکایا تو جس کے چلتے لکھا ہے کہ بھیکایا ویسے ہی تمہارے من اس صدائی پویترتہ سے جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے کہیں برست نہ ہو جائے کہیں کا مطلب ہے چانس ہے کہیں کا مطلب ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے possibility ہے کی ہو سکتا ہے possibility ہے کی نہیں ہو سکتا ہے کس کے ساتھ ہو سکتا ہے جو پرکھے گا نہیں اس کے ساتھ کر لے گا چطرہ لیکن جو پرکھے گا وہ اس کی چطرہی میں نہیں فسے گا جیسے مسیح منتھن بیٹھک جیسے یہاں کھڑا یہ ڈینیل راج اور آپ لوگوں کو وہی سکھاتا ہے جس کے چلتے دکھت کیا پتا ہے تم برسوں سے ڈوبھلیکٹ خریدتے رہے اور جب مارکٹ میں اوریجنل آیا تو تم نے اوریجنل کوئی ڈوبھلیکٹ بول دیا تم برسوں سے ڈوبھلیکٹ خریدتے رہے تم برسوں سے اب دکھا بھائی سابون تیرا تم برسوں سے ڈوبھلیکٹ سابون سے نہ آتے رہے جو سابون ڈوبھلیکٹ ہے وہ بل رہا تھا کیا ہو جاتا سابون ابھی تو سنا رہے تھے نا ڈوبھلیکٹ سابون کا کہا گیا ہاں وہ تو پوچھ رہا ہوں میں اچھا چھوڑیے بند کر اس بند کر ڈوبھلیکٹ سابون ملتا ہے تم ڈوبھلیکٹ سابون سے نہ رہے تم کو لگا کہ ارجنل ہے اور جب ارجنل سابون آیا تو تم نے اس کو ڈوبھلیکٹ بول دیا جب کی وہ ارجنل ہے میں واپس کہتا ہوں کہ 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 برست نہ کیے جائیں ابھی نہیں چاہیے کہ برست نہ کیے جائیں اس کا مطلب ہے ففٹی ففٹی چانسز ہے راج کشور یہی تو بول رہا تھا ایک بار ادھر آو تو صحیح تم کیا کہتے اس کو کس انہیں کومنٹ ڈالا تھا ایک بار ادھر آو اچھا بیٹا ایک بار ادھر آ جا اور اگر ایسی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو میرے کو بلالے میں آکر ایک ہفتہ بیٹھوں گا پھر تیری طاقت ہونی چھے یہاں ایک ہفتہ بیٹھنے کی آنے کی طاقت ہے تمہارے سورج پریمانی کو میں ایک ہفتہ بیٹھ کے اس کے چرچ میں سنوں گا پھر اس کو کہو کہ وہ یہاں ایک ہفتہ بیٹھ کے مجھے سنے اور پھر دیکھتے ہیں کہ دودھ اور پانی کا پانی کیسے ہوتا ہے تو جس کے چلتے ایک پوسٹر دکھا رہا ہوں میں یہ پوسٹر دیکھ لیجئے کہ پربو کے سیدھے مار کو ٹیڑا کرنے والا شیطان کی سنتان میں یہاں فوٹو ڈال سکتا تھا اس کا لیکن ہماری بھی اپنی لیول ہے ہم کچھرا صاف کرنے جرور نکلے ہیں لیکن کچھرے کو سر پہ نہیں ڈال لیتے ہم جی 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 ہم گندگی صاف کرنے جرور نکلے لیکن ہم گندگی کو لے نہیں کھا لیتے ہیں اور نہیں کیچڑ کو پوت لیتے ہیں تو جس کے چلتے اب آپ بھولو کہ یہ آپ کو لائن ملی کہاں سے میں وہ بھی رکھ دیتا آئیے اس کو پڑھ لیتے پہلا جی میں پڑھوں گا لکھا ہے کہ اے سارے کپٹ اور چترائی سے بھرے ہوئے شیطان کی سنتان سکھل دھرم کے بیری دھرم مطلب ریلیجز اس وقت میں جوئش تھا آج مسیحت ہے کیا تو پربو کے سیدھے مار کو ٹیڑا کرنا نہ چھوڑے گا تو آپ کو کہاں پربو کے سیدھے مار کو ٹیڑا کرنے والا شیطان کی سنتان یہ دیکھ لیجئے واپس پڑھوا دیتے سارے کپٹ اور سب چترائی سے بھرے شیطان کی سنتان دینیل راج نے سورج پریمانی کو شیطان کا میں نہیں کہا بھائی ادھر ہے جیسی عرکت ویسا نام جیسا ویوار ویسا پیرا ہوا تو جس کے چلتے یہ لکھا ہے کہ سکل دھرم کے بہری کیا تو پربو کے سیدھے مار کو ٹیڑا کرنا نہ چھوڑے گا اب یہ آیا کان سے میں آپ کو بتا دیتا سب سے پہلے کس کو کہا شیطان کی سنتان اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک بھوش دکتا یا وقت جو بھی ہندی شبد ہے اور prophet ایک ایسے prophet کو کہا تو شیطان کی سنتان ہے تاجب رکھوں گا بچ ایک prophet ایک پربو کا بھوش وقت یا دکتا کیسے پولوس اس کو شیطان کہہ سکتا ہے یاد رکھے prophet ہے ڈانیل بھائی ایسی language پولوس نے کب بولی کہاں بولی لیجے یہاں سے بڑھنا شروع کرتے ہیں پریریتو کی کتاب اس کا تیروہ ادھیا ہے وہ چنگ چار سے سو لکھا ہے سو وہ پویتر آتما کی بھیجے ہوئے سیلو کی یا کو گئے یہ کون ہے جو گئے ایک پولوس اور دوسرا ہے برنباس یہ وہ لوگ تھے جو پویتر آتما کی اگوائی سے کون سی پویتر آتما یہ وہ پویتر آتما ہے جس کو کہتے ہیں ٹرائون گوڈ کا تھرڈ پرسن تیسرا وقت جس کی باتیں ییشو سے میچ ہوتی ہیں جس کے منسٹری جا گفٹ ییشو سے میچ ہوتے ایسی کوئی پٹنگ دان کی بات نہیں کر رہا ہوں لکھا ہے کہ وہ سلو کیا کو گئے وہاں سے جہاں پر چڑھ کر کپروز جو برنباس کا اپنا نیٹیو پلیس ہے کپروز کو گئے اور یہ آتا ہے ایسٹ میں اور آپ کو پتا ہے جس میں بھی چلے گا یہ سکشا بھی چلے گی یہ آتما بھی چلے گا وہ آتما بھی چلے گا پرکتے نہیں تھے یہ وہ جگہ ہے اور سلمیز جس کا نام ہے سلمیز میں پہنچ کر جس کو میں نے ابھی کہا کہ یہ اس کی طرف ہے پرمیشور کا وچن یہودیوں کی اراد نالوں میں سنایا کیونکہ پہلوس جی دیکھ لو ان کو کیونکہ یہیشو نے صاف کہا تھا کہ یہ سلم جب پویت رات مہے گا تو یہودی سمریہ پرثوی کے چھوڑ تک تو پہلوس پہلے گیا یہودیوں کے بیچ میں جب سماج سنایا اور نہیں سنا تب جاتا تھا وہ آنیا جاتی بیچ میں یہ آپ لوگ سیکھ چکے لکھا ہے کہ برمیشور کا وچن یہودیوں کی سنایا اور یہونا ان کا سیوک تھا جس کا ذکر ہم بھار بھار بائبل میں پڑھتے نہ کی ڈیسائبل یہ دوسرا یہونا تھا یہاں تھا ٹھیک ہے نہیں ان کو پوچھ رہا ہوں ان کو پوچھ رہا ہوں اور اس سے اس سارے ٹاپو میں ہوتے ہوئے اس ٹاپو میں لکھا ہے کہ پفوس تک پہنچے وہاں انہیں یہ جو شبد ہے بھار ایشو جس کا نام ہے الی ماس جس کا مطلب ہوتا ہے ٹونا کرنے والا جس نے اپنا خود کا نام رکھا تھا بھار ایشو بھار ایشو کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ایشو بھار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ایشو آپ سمجھ گئے ان دنوں میں ایشو شبد قومن تھا جس کے چلتے اس نے اپنا نام رکھا تھا میں بیٹا ہوں ایشو کا اب بطی جل رہی ہے کہ نہیں یہ وہ جادو ٹونا والا پرافیٹ تھا جس کا نام کا مطلب ہوتا ہے ایلی ماس کا مطلب ہوتا ہے ٹونا کرنے والا آگے رکھوں گا ایک یہودی ٹونا اور جھوٹا بھوش وقت ملا اب بتائیں بولا تھا کہ یہ پرافیٹ ہے کس کو کہا تھا یہ پرافیٹ ہے کس کو کہا تھا کہ یہ شیطان ہے کس کو کہا تھا کس کو کہا تھا شیطان کی سنتان ایک بھوش وقت کو یا دکھتا بھوش وقت جو بھی ہے پرافیٹ کو پروف ہو گیا یہ دیکھئے پروف ہے یہاں پہ تو لکھا ہے کہ بھار ییشو بیٹا ییشو ییشو کا بیٹا جس کا کام ہے ٹونا کرنا یہ جادو ٹونا کرنا کہاں سے سیکھا آپ نے ابھی وچن پڑھا کہ لوگوں کو بھی سیکھنا جروری ہے جب یہ جب آراد نہلے میں جاتا تھا تو یہ پربو کا داس تھا پربو کا سیوک تھا لیکن کیوں کی یہ رہتا تھا کہاں سلمیز اور اسٹ میں کیا اکتا ہے سورج اور وہاں سے آتی یہ ساری الٹی سیدھی سپیٹس تو یہ اس کا شکار ہو گیا تو یہودی ہو کر بھوش وقتہ ہو کر بن گیا چھوٹا پرشن ہے کب جب اس کے اندر آگئی غلط آتما کیسا لگ رہا ہے کبھی بڑا تھا بڑے تھے لیکن ایسے سمجھے تھے وہی تو خیل ہے وچن ساتھ وہا سرگو سری کیوس وہا سری کیوس پولو سبیدار کے ساتھ تھا یہ وہ سبیدار ہے جس کا نام تھا پولوس انگلیش میں پول اور ہمارا جو شاہول ہے اس کا بھی نام تھا پول یہ وہ پول نہیں ہے انگلیش میں اس کو پول لکھا ہے جو کہ روم کی سرکار کے دورہ ملا ہے اس وقت میں اس آدمی کو لکھا ہے کہ پولوس سبیدار اس لئے میں نے دونوں کو ایک میں جا کر اس کا نام پولو ہے لیکن یہ ہے شاہول لکھا ہے کہ پولوس سبیدار کے ساتھ تھا جو بدھی مان پورج تھا یہ آدمی اچھا تھا یہ وچن سننا چاہتا تھا یہ 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 بدھی جانی وقتی تھا اس کو پتا تھا صحیح کیا ہے اس کے اندر تڑپ تھی صحیح کیا ہے صحیح کیا ہے پرشنے اٹھتا ہے کھاب صحیح کیا ہے صحیح کیا ہے پرشنے اٹھتا ہے کھاب ایک ساتھ پوچھو کھاب اس کے باوجود کی یہاں جھوٹا بہوش وقت ہے اس کے باوجود یہ پوچھ رہا ہے صحیح کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو رکھ کر بھی اس وقتی کی اچھا پوری نہیں ہو رہی یہ سنت سے نہیں ہو رہا ہے کہ 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 کوئی نہ کوئی کڑبر ہے یہ جو خود کو کہتا ہے کہ میں بہار ییشو ہوں مطلب میں بیٹا ییشو ہوں ییشو کا بیٹا اس کے باوجود اس کے وچھل مجھے نہیں پٹ رہے یہ خود کو پروفیٹ بلاتا ہے باتی جلی اس لئے اس نے کیا کہا بولوس سبیدار نے کے ساتھ یعنی کی not شاول پول نے کہا کونسا پول جو کس کا نام ہے یہ سبیدار بدھی مان پھلچ تھا اس نے برنباز اور شاول کو اپنے پاس بلا کر پرمیشور کا وچن سننا چاہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایک وچن سنا رہا ہے آپ کو اس کا اچھا کیوں نہیں لگ رہا ہے اب باتی جلی یہاں ویسے ہی بھوش وقت ہے ویسے ہی آج مسید جگت میں تم نے ایکسپٹ کی بات کری تھی سورج پیرمانی ایکسپٹ کو ساتھ میں لے کر جاؤ تو جرہ ڈھنک ایکسپٹ ڈھنڈو اور اگر ڈھنک ایکسپٹ نہیں مل رہا ہے تو یہاں کھڑا ہے اور جتنے اس کے فالوور سے بولو کہ Daniel بھائی آپ ایٹیٹوٹ دے رہے ہو Daniel بھائی آپ پوک کر رہے ہو Daniel بھائی آپ چھہیڑ رہے سہی کو سکھتے وقت میں اگر تم کو پوک لگ رہا تو میں ایسا پچاس اس وقت کے ہوتے وے بھی یہ وقت کیسے کہ سکھتا ہے کہ مجھے وچن سکھاؤ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت نے جس کو لکھا بدھی معنی اس نے آتما پرک لی تھی جی 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 اس نے بھار ییشو کو بھار ییشو کو معاف کنا اس نے بھار آن لائن ٹیچر تو کہتا ہے یہ خود کو بائبل ٹیچر تو کہتا ہے اوپر سے بڑا فیمس ہے یہ 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 جاتا ہے اس کی کنونشن بہت ہوتی ہے اس کے پیچھے دیکھو بھیڑ کتنی آتی ہے اس کی ویڈیو کو دیکھو کتنے لوگ دیکھتے ہیں اس کے فالوورز بہت ہے اس کے بہت جھوٹا اور وہاں پر ایک آدمی تھا جس کو کہتے ہیں بدھی مان بہولوس اس کا نام ہے جو کہ صوبیدار تھا روم کے اس وقت بدھی مان تھا اس نے کہا نہیں کچھ تو گھر بڑھ ہے آپ لوگ یہاں کیوں پہنچ گئے کیونکہ باہر کچھ تو گھر بیچ کو نہیں سنے گا مسی منتن بیٹھ کا ایک بھی آدمی الٹے سیدھے پروفٹ کو نہیں سنے گا جو یہاں پر ہے بلکہ وہ شاول کو ڈھونڈ کے نکالے اور آپ لوگو نے شاول کو ڈھونڈ کے نکال میں خود کو شاول یا پولوس نہیں کہہ رہا میں بات کر رہا سچے پرچھارک کی جو شاول کی طرح ہے کو اپنے پاس بھلا کر پرمیشور کا وچن سننا چاہ اور لکھا ہے کہ پرانتو کس کو روک رہا ہے پتا ہے اس کو روک رہا تھا تو یہاں پر کتنے ہیں دو پولوس یہاں پر کتنے ہیں دو یہشو یہاں پر کتنے ہیں دو سکشائیں ایک سے تھک چکا ہے کھون یہ پولوس جب کہ وہاں پر جھوٹا پروفٹ ہے یہ دیکھو تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی چھئی ہے جو اچھا وچن سنائے آپ کو بھی کوئی چھئی ہے جو آپ کو صحیح وچن سنائے میں آؤں گا جلدی سے ٹھیک ہے نا تو لکھا ہے کہ بھرانتو علیماز بھرانتو علیماز ٹونے نے کیونکہ یہ اس کے نام کا عرث ہے بھار یشو کے عرث ہے جھوٹ سے بول دیجئے علیماز یہ دیکھ لیجئے ایک سیکنڈ دیجئے پلیز اور جتنے جڑے ہیں مہربانی کر کے سنیے گا بھرانتو علیماز ٹونے نے کیونکہ یہی اس کے نام کا عرث ہے ان کا سامنا کر کے ان کا مطلب کس کا پولوس اور شاہول اور برنباز کا ان کا سامنا کر کے صوبیدار کو وشواس کرنے سے روکنا چاہا کس کو روکنا چاہا صوبیدار جتنے فیس بک بری سوٹ میں دیکھ رہے ہیں خوب شیئر کر جتنا ہو سکتا ہے واش پارٹی کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ مہاراسترہ ممبئی پنجاب گجرات اور یہ جہاں تہاں جاتا ہے سورج پریمانی اور اس کو جتنے لوگ سنتے ان تک پہنچائی اور یہاں پہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جس کو یہ خود کہتا ہے کہ امیز سنگ ہولی سپیرٹ اس گول سنتے وقت اس کو اس کی ٹیچنگ لیتے وقت سورج پریمانی کے مو سے نکلا کہ کنفیوزن بہت ہے اس لئے کسی ایکسپرٹ کو ساتھ میں رکھو اور اس آتما کی جس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پویتر آتما ہے اس کی ایک حرکت سے ثابت ہو گیا کہ وہ پویتر آتما نہیں ہے بلکہ وہ دوسری آتما ہے جس کو میں یہاں پہ یہ نام دے رہا ہوں جس کے نام کا ارث ہے ٹونا کرنے والا لکھا ہے کہ یہی اس کے نام کا ارث ہے ان کا سامنا کر کے کس نے اس باہر ییشو نے جو خود ییشو نام رکھ گھوم رہا آج کتنے لوگ ہیں میں ییشو کا بیٹا بھولتے کی نہیں بھولتے میں ییشو کا پاسٹر ہوں میں ییشو کا پروفٹ ہوں اے میرے بھائی تو یہ کیا کر رہا تھا باہر ییشو میں بھی تو ییشو کا بیٹا ہوں بھائی ڈھال ڈبے میں پہلا یہ بتا کہ تیری حرکت دیکھا ہے کہ پیڑ کی پہچان اس کے فل سے ہوتی ہے بتاؤ جلدی ہاں ساتھ کا سولہ چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے آپ لوگ سمجھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھار ییشو یہ خود کو بلاتا تھا آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود کو کہتے میں ییشو کا میں ییشو کا تو اس کے پیچھے پاگل ییشو کا پاسٹر ہو مجھے کوئی دکھت نہیں ییشو کا پوسٹل ہو مجھے کوئی دکھت نہیں میرا دکھت یہ ہے کہ وہ سکھا کیا رہا ہے اگر یہ ییشو کی اور کا ایک ایسی کر لیتے اگر یہ ییشو کا ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے پتہ صرف پوچھ اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کھان گیا ہاں اس کا مطلب یہ ہے کدھر گیا اس کا مطلب یہ ہے یہ سامنا کیوں کر رہا ہے یہ سمجھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ نکلا جب برنباز اور شاول نکلا تو اس وقت نے کیونکہ یہ ہی اس کے نام کا ارط ہے ان کا سامنا کر سبیدار کو وشواس کرنے سے روک نہ چاہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاول کے پاس جو آتما ہے وہ آتما باہر یشو کے پاس نہیں ہے یہ ہی وجہ ہے کہ اس کی آتما ہو گئی پریشان اور ابھی میرے ہاتھ میں وہ ویڈیو نہیں نکلا سورج پیمانی جو تم ابھی گجرات میں تھے دو افتہ ایک افتہ پہلے وہاں تم نے یہ پریچ کیا جو وہاں سے مجھے وہ بات پہنچائی گئی ہے کہ تم کہتے ہو کہ سوشل پلیٹ اس نے تو میری بقائدہ فوٹو ڈال دی تو میسج کیا جا رہا ہے تمہارے لئے تمہارے حساب سے کہ ڈینیل راج کو مت سنو اب ڈوبلیکیٹ سابون سے تم نہ رہے ہو اور اورجنل سابون سے میں نہ رہا ہوں اور میں خرید کے بیٹھا ہوں اورجنل سابون اور تم خرید کے بیٹھے ڈوبلیکیٹ سابون تم کو اس کی عقل نہیں ہے تم ایکسپٹ کی بات کرتے ہو کہ کسی ایکسپٹ کو ساتھ میں لے کے جاؤ ہاتھ دے بھائی تمہاری واپس کہتا ہوں جو کل کسی نے کومنٹ کیا تھا اُلاس نگر میں آ کے دیکھو میں آ کے دیکھوں گا ساتھ دن بیٹھ کے دیکھوں گا ساتھ ہفتہ بیٹھ کے دیکھوں گا چلو لیکن ساتھ دن تمہارے اس کو لے کر آؤ یہاں پہ اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے تو دوستو جس کے چلتے میں آپ کو بتا دو کہ اس وقت نے روکا اس کا سامنا کیا سبیدار کو وشواس کرنے سے روکنا چاہ اس کو دیکھئے گا تب شاول نے جس کا نام پڑھ لیجے گا پولوس بھی ہے تو یہ وہ پولوس ہے نہیں تھا جو سبیدار ہے یہ وہ پولوس ہے جو شاول تھا تو شاول نے جس کا نام پولوس بھی ہے پویتر آتما مت تکی لگا کر کہا کس کی اور جیسے ہی وہ جادو گر نے جیسے ہی وہ جادو گر نے جس کا نام ہے بار ایش وہ جیسے ہی آیا اور اس کا ویروت کیا پولوس جو کی وقت ایک وقت میں شاول تھا وہ بویتر آتما سے پریپون ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ on the spot آتما سے بھر گیا وہ آتما سے تو اسی دن بھر گیا جس دن اس کو کہتے ہیں he filled جس کو کہتے ہیں be filled آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ابھی جھوڑ سے بولو جھوڑ سے بولو بھرا اسی کو تو کہتے ہیں be filled اگر یہ بھرا ہے تو ابھی اس کو کیا کہیں جاؤ اس کو fill کرو یہ تو ہے کھل اور آپ لوگوں کو کیسے آگلے آفتے آؤں گا اس کے اوپر کیونکہ اسی آدمی نے میری جہاں فوٹو یوز کی ہے اس سورج پر امانی نے کہا آتما سے بھرنا ضروری ہے میرا ایک کروڑ کا چیلنج ہے اور ان سب کو سیوکوں کو ایک کروڑ کا چیلنج ہے مجھے یہاں سے نکال کے بتاؤ کہ کب کہا پتر اس نے پولوس نے ییشو کی سکھ میں کہ تم کو آتما سے بھرنا ضروری ہے جبکہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں آتما کو بھیجوں گا اور اس نے پینتکوس کی دن بھیج دیا جو بھی کوئی آتما سے بھرتا ہے وہ ایک بار ہی بھرتا ہے بار بار نہیں بھرتا بار بار تو اس کو فل رکھنا پڑتا ہے جہاں پہ لکھا ہے کہ آتما سے پریپون بھرتے رہو اس کا مطلب ہے بھی فل انگلیش جا پڑھ لو بھی فل تو لکھا ہے کہ آتما سے پریپون ہو اور اور ایک بول دیتا کہ اب یہ ٹاپک نکلا ہے ہم ایسا کوئی گیت نہیں گاتے مسیح منتھن والے گھری سکشا والے یشو کی آتما والے اس پویتر آتما والے کہ پرمیش ورم تیرا سواگت کرتے آپ کی میری عوقات نہیں ہے اس کو سواگت کرنے کی یشو تیرا ہم سواگت کرتے یہ گیت ہی گلت ہے یہ آدمی بیس سال گاتا تھا پہلے اس لئے تو پولوس کہتا ہے نا کہ جب میں بالک تھا تو بالکوں کی نہیں بھولتا تھا بالکوں کسا سمجھ تھا بالکوں کیسے سوچ تھی لیکن جب سیانہ ہو گیا جب سیانہ ہو گیا تو بالکوں کی باتیں سے نکال کے بتائی اور دوسرا چیلنج اور ایک دے دیتا ہوں جو ایک بھر آتما سے بھر گیا جیسے آپ کا فلیپ کے ٹیم پہ سمریہ کے لوگوں پر پترس نے جا کے ہاتھ رکھا اور وہ آتما سے بھر گیا میرا چیلنج ہے کیا واپس پترس نے اسی پر پہ 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 ہاتھ رکھا تھا کیا پھر سے ہاتھ رکھا تو پھر یہ بار بار ہاتھ رکھانے کا کونسپٹ آیا کہا سے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں گلت سکھاتا ہوں جس پاپا کو ڈھون کے باز ہے وہ پاپا ہی چھوڑ ہے تو لکھا ہے کہ پھویت راتما سے پری پون ہو کر اس کی اور ٹک 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 کی لگا کر ایسے دیکھا اس کی آنکھوں میں اور یہ کب ہوتا ہے ٹک 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 لگا کر دیکھ یہ کب ہوتا ہے جب تمہارے پاس میں صحیح آتما ہوتی ہے ڈینیل بھائی آپ جب پریچ کرتے ہیں تو آپ کے پریچ میں گصہ دیکھتا ہے آپ کے پریچ میں ایروگنز دیکھتا ہے ریشنیس دیکھتا ہے مطلب ڈانٹ دیکھتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور ابھی تو میں رکھوں گا آگے یہ کیا ہو رہا ہے پول نے آتما سے پریپون ہو کا ٹک ٹک کی لگا کر کہا یہ سارے کپٹ اور سب چترائی سے بھرے ہوئے اس کو چترائی سے بھرا کس نے شیطان ہے اس کو کپٹ سے بھرا کس نے کس کو بھار ییشو کو یعنی کہ جس نے اپنا نام ییشو کا بیٹا اس کو بھرا کس نے اسی شیطان ہے تب جا کر کہتا کہ تو شیطان کی اولاد ہے ایسے کتنے لوگ ہیں سوشل پلیٹ فارم پہ جو کپٹ سے بھرے ہیں چترائی سے بھرے میں ان کی فوٹو لگا کر نہیں دالا ابھی تک تو تم نے میری فوٹو کیوں use کری the word of god والے تم نے میری فوٹو کیوں ڈالی جب کی حق تو میرے کو ہے فوٹو ڈالنے کا اور اگر تم ابھی سن رہے ہو تو مجھے کال کروگے ڈبل لائن ایٹ ٹو ڈبل ٹری فائی ٹیپل سیون پاست کر کے سن لینا شیطان کی سن سکل دھرم کے بیری کیا تُو کیوں وہاں تین دن وہ اندھا یہاں تین دن یہ اندھا اس کا ایسی کوئی چیز کو مت دیکھ جو شیطان دکھاتا ہے اس کے پرتی اندھا میں چاہتا ہوں کہ غلط سکھ شو کے پرتی تم بھی ہو جاؤ اندھے اس سب غلط پاسٹروں کے پرتی تم ہو جاؤ اندھے تاکہ صحیح چیز کو دیکھو جیسے تین دن کے بعد جب اس کی شیطان کی سنطان یہ رہا وہ آدمی جس کو کہتے ہیں یہ شو کا بیٹا بھارشو یہ رہا پولوس یہ رہا وہ سویدار جس کا نام تھا پولوس اس کا نام ہے شہال جو کی خود بول بنا آدمی تو اس کو کہتا میں تجھے دیکھ رہے ہاتھ ایس ہی لینگویج کہاں تم اپنے پتا تو اب یہ شو کو بولو تم غلط ہو تو ڈینیل راج آپ کی ایسی باشا کیسے تو پھر یہ شو کو بھی بولو آپ کی باشا ایسے کیسے کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہو کہ تم شیطان کی سنطان ہو بتا تو تم کو تو عادت ہوگی نا پارلے جی کھانے کی کہ ہم کو چوکلیٹ کھلا دو ہم کو پارلے جی کھلا دو ہم کو ایسی باتیں مت سنا ہم ارے پاپا جی تو کتنا اچھا بات ارے ڈینیل راج آپ کو پہلے ہم سنتے تھے لیکن اب جب سے ہم نے سورج پریمانی کو سنا کتنا اچھا بولتے دھرمک اگوا بنانا اور کھرے پرچار کو روکنا روکا تھا کی نہیں روکا تھا کس کو روکا تھا شاہل کو روکا تھا کی نہیں روکا تھا اور یہ خود کیا کر رہا تھا جھوٹا بہت شوقت یہ کر رہا تھا اپنا پرچار اور جب آیا اصلی پرچار تو سورج پریمانی تم نے گجرات میں کیا بولا کہ آن لائن والے کو مت سنو اتنی دہشت کیوں ہمارے نام کی اتنا ڈھر کیوں ہمارے نام کا بتائیے اور ایسے کیسے تم نے کہہ دیا کہ آن لائن والے کو مت سنو اور تمہارا جو بھی وہ آدمی ہے The Word of God والا اس نے میری فوٹو کیوں لگائی دہشت آئی نہ میری پریچنگ سے دہشت آئی نہ میرے ٹیچنگ سے مسیح کی ذہم ہے کیونکہ یہ وہ پولوس کی طرح ہے اور یہ وہ یشو کی طرح ہے جو اس طریقے سے کام کرتا ہے فوٹو دکھا دیتا ہوں پہلا پھر بعد میں اس کو رکھوں گا میں آپ کو یہ دیکھ لیجئے فوٹو یہاں اتنا گصہ کیوں یشو کو رسی کا کھوڑ بنا کر ان سب کے بزنس کو اُلٹ پُلٹ کرنے کا اتنا گصہ کیوں ڈینیل بھائی آپ کی پریچنگ میں گصہ بہت ہے پھر اس کو انکار کر لو یشو کو چھوڑ دونا پھر کوئی بابا کے پیچھے جاؤ آپ لوگوں سے سب سے پوچھتے ہیں کیا ہم یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ میں ہس کھیل کے نہیں رہے آپ لوگوں کے ساتھ میں جوک وغیرہ نہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ میں کھانا نہیں کھایا مطلب جو کھانا آپ کھا رہے تھے وہی تو کھایا تو یہاں پر میں کونسا مطلب پارسی بابا بن کر پارسی بابا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میں پارسیوں کو غلط نہیں بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہو گسے میں ہمیشہ ایسا تو میں نے نہیں کیا نا ہر ایک کا وقت ہوتا ہے میرے بھائی یشو نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو تو وہ بچہ بن گئے لیکن جب یہاں پہنچے تو یہاں پہ ڈانٹ لگا دی دیکھ رہے ہو اور جب وہ چیلوں کے ساتھ ہوتے تو ٹیچر کے روپ میں ہوتے تھے اور جب کسی مریج کے پاس ہوتے تھے دوکٹر کے روپ میں ہوتے تھے ہاتھ دے بھائی تم لوگوں کی تو جس کے چلتے میں نے کہا کہ شیطان کا شروع سے یہی کام رہا یا یہی کرتا رہا علیمات جیسے لوگوں کو دھرم کی دھرمی کا گواہ بنانا اور گھرے پرچارکوں کو روکنا تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ اگواہ جیسے یہ وقتی تھا کیا آج بھی ہیں میں آپ لوگوں کو بھی پوچھ رہا ہوں جو فیس بک اور یوٹیوب پہ مجھے سن رہے ہیں کیا آج بھی ہیں اور جس کے چلتے میں کیا کر رہا ہوں ان لوگوں کو سامنے رکھ رہا ہوں تب جا کر میں نے یہ فوٹو بنائی آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے میرا ایک کوشن مارک ڈال دیا یہاں پہ اور تہے آپ کو کرنا ہے یہ میں نے تہے نہیں کیا یہ تہے آپ کو کرنا ہے شیطان کی بھاشا جبرش کو بھویت راتما کی بھاشا بولنے والا شیطان کی سنتان سورج پرمانی کیا یہ ہے کوشن مارک یہ آپ تہے کرو اور خاص کر کے وہ لوگ جو اس کے فالوورز ہیں آپ لوگ تہے کریے کر لینا اور پھر دیکھ لینا تو جس کے چلتے ڈینیل راج آپ اتنا سخت کیسے بول لیتے ہیں یا بولتے ہیں تو یہی تو رکھا تھا جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کو برداش نہیں ہوتا لیکن ہم نے سورج پرمانی تمہارا فوٹو تو یوز نہیں کیا اور نہیں کسی اور کا فوٹو یوز کیا اگرہاں مجھے ویکتیگت پوچھو گے مجھے امکور نرولا پسند نہیں ہے مجھے بجندر سنگھ پسند نہیں ہے اور دنیا کے جتنے بھی ربہ ربہ شبہ شبہ بولتے مجھے پسند نہیں ہے تو میرا تو یہ آئے گا ریاکشن تم کو پسند ہے سنو just leave otherwise کیسے لگ رہا ہے یونڈا آٹ کا فورٹی سیمن جو پرمیشور سے ہوتا ہے وہ پرمیشور کی باتیں سنتا ہے تم اسی لئے نہیں سنتے کہ پرمیشور کی اور سے نہیں سیمپل سیدھی بات مجھے کیوں نہیں پسند کرتے بھائی یہی تو بجہ ہے کیونکہ تم پرمیشور کی اور سے نہیں جو پرمیشور سے ہوتا ہے وہ پرمیشور کی باتیں سنتا ہے ایک سیکنڈ جو پرمیشور سے ہوتا ہے وہ پرمیشور کی باتیں سنتا ہے کس سے سنتا ہے کس سے سنتا ہے پرچارک سے سنتا ہے کون سے پرچارک سے سنتا ہے جو پرمیشور کی اور سے ہوتا ہے یہ ہے جواب اور اگر کوئی پودھا یا اگر کوئی پھیڑ اگر پرمیشور نے ممبئی میں رکھا ہے مجھے اکھاڑ کے دکھاؤ نہیں اکھاڑ پاؤ گے یہی تو گملی ہے لے کا اس وقت کے شاستری فرسیوں کو کہ تم پترس اور یونہ کو پیک تو رہے ہو اس کو روک تو رہے ہو کہ وچن مت پرچار کرو لیکن اگر وہ پرمیشور کیوں سے ہوا تو تم خود مٹ جاؤ گے کیا بکواس کرتے ہو آگے پڑیے اور تم اس لیے نہیں سنتے تم ڈینیل راج کی یا مجھ جیسوں کی جو کھرے پرچارہ کے دستکہ میں آتے ہیں جو یہاں تیار ہو رہے ہیں ایسوں کی تم اس لیے نہیں سنتے کہ پرمیشور کی اور سے نہیں ہو اگر ہوتے تو تم سنتے کیسا لگ رہا ہے اس ایک وچن پر کئی لوگ دھوکہ کھا گئے کیونکہ اس کی ویڈیو میں جو کہ اگلے ہفتے دکھاؤں گا اس کی ویڈیو میں جس کو کہتا ہے نا امیزنگ سپیرٹ اس کو اس نے کنوٹ کر دیا انیہ بھاشا میں ربہ ربہ شبہ شبہ لبہ لبہ تیری آنکھوں کا جاتے بتاؤ کیسے ایک سپ کریں رکھ رہا ہوں ابھی اس کو کیسے ایک سپ کریں ہاں ایک گام کرتے ہیں پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سلائٹ کو یاد رکھنا پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس نے بھولا کیا ہے آئیے سنتے ہیں تھوڑا سا جی ویلیوبل تینس کونسی ہیں کرشینٹی کے اندر اور اس کو پتا ہے سب سے امیزنگ تین پویتر آتما ہے اسی لیے کئی لوگ کو دیکھو اس کے بارے میں کنفیشنس ہیں اب انیہ بھاشا بول کے دیکھو آپ کو خیال آئیں گے بن کر کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھئے اس نے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے جو بکایدہ انیہ بھاشا کینسل کر دیتے ہیں کہ انیہ بھاشا ہے ہی نہیں یاد رکھنا جو ویلیوبل ہوگا اسی کو ڈسٹروئ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ویلیوبل ہوگا اسی کو ڈسٹروئ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس نے یعنی کی شیطان نے اس نے شیطان نے کتنوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انیہ بھاشا ہے ہی نہیں اور انیہ بھاشا کو کینسل کر دیا ہے میں ڈنکے کی چھوٹ پر بول رہا ہوں کہ ییس یہ وہ آدمی ہے جس نے تمہاری انیہ بھاشا کو کینسل کیا ہے کونسی والی شبرش والی چنکے کی چھوٹ پہ بول رہا ہوں سورج پریمانی میں نے تمہاری انیہ باشا کو کینسل کیا ہے لو آپ کیا کرو گے دینیل بھائی کیسے آپ اتنے دمدار طریقے سے کیسے بول سکتے ہیں تو لیجیے ایسے بول پارے ہم آپ کے بیچ میں رکھ دے رہے ہیں جی پڑھئے پریم کا پریم کا انکرن کرو اور آتمک وردانوں کی بھی دھون میں رہو بیسیس کر کے یا کی بھجدوانی کرو یہاں انیہ باشا ہے یہاں آتمک وردانوں آپ لوگوں کو کیا سکھا ہے بچن کو کیسے پڑھنا ہے ایک ہے سنگلر اور تُسا ہے پلورل یہ پلورل ہے گوٹسن یہ پلورل ہے کہ سنگلر ہے بہو اچھا ہے پلورل ہے یہ یہاں نہیں لکھا ہے کہ انیہ باشا کی دھون میں رہو دیکھ رو لکھا ہے نا آتمک وردانوں کی دھون میں رہو نہیں لکھا ہے کہ انیہ باشا کی دھون میں رہو یہ کونسی باشا ہے مطلب انیہ باشا کونسی ناٹ جبریش گلوسا اور جس کو میں نے رد کیا اوپن لیک کہ تمہارے حساب سے جب بھی تم نے کہا نا کہ اس نے کتنو کو کھڑا کر دیا ہے جو انیہ باشا کو کینسل کرے لو اب میں یہاں سے بول رہا ہوں کہ میں نے کینسل کیا کونسی والی تمہاری لوسیفر والی نہ کی پویتر آتمہ والی میں نے گلوسا کو کینسل نہیں کیا میں گلوسا کی انیہ باشا پویتر آتمہ کا جو گلوسا ہے میں اس کو مانتا ہوں اور تم ڈاکٹر شیبو تومس تم کیا کہتے ہو کہ گلوسا ہے ہی نہیں اور تمہاری ہی ٹیچنگ میں تم فرس گئے گلوس ہو لالیا گلوسا گلوس ہو لالیا کا مطلب ہوتا ہے سپیکنگ بولنا گلوسا کو بولنا وہی تو ہے گلوس ہو لالیا ہاتھ ہے آتمک وردانوں کی بھی دھن میں رو یہاں جبرش نہیں ہے سورج پر مانی اور جھو ابھی اس کا ایک اور سٹیٹمنٹ شاید اگلی آفتے رکھوں گا کہتا ہے کہ میں تم کو ایسے ایک سامپل دوں گا الیسٹریشن ایک سامپل ادھارن پتہ نہیں کان کان سلے کر آیا تھا کہتا ہے کہ تم بیٹھے بیٹھے اچھل پڑھو گے لوسیفر کی باتیں کیسے اچھالو گے پربو کی آتما سے اچھالو نا اچھال پڑھو گے وہ باتہ لگ ہے کہ کوئی نہیں اچھلا تم خود بھی جانتے ہو after your speech آتمک وردانوں کی بھی دھن میں رہو وشیش کر کے یہاں کی بھوشوانی کرو اس وچھن سے مجھے اوپن چیلنج ہے مجھے غلط ثابت کر کے بتاؤ کہ یہاں انیاباشا کہاں ہے آپ پڑھ رہے ہیں پہلا کرنٹی چودہ کا ایک یہاں انیاباشا کہاں کہ اس کی دھن میں رہو اور آپ کا statement ابھی سنا ہم نے بہت valuable چیز ہے سنیں کہ نہیں سنیں سورج بھرمانی تم کو بھی اوپن چیلنج ہے بائبل میں سے نکال کے بتاؤ کہ انیاباشا بہت valuable چیز ہے ایسا crystal clear statement نکال کے بتاؤ چلو ٹھیک ہے crystal clear تو تم نکالی نہیں پاؤگے ختم ہو جاؤگے آس پاس کچھ ہے تو نکال کے بتاؤ کہ انیاباشا valuable ہے اس کے آس پاس کا کچھ ہے تو نکال کے بتاؤ کیا بات کرتے ہو یار کیسے سکھاتے ہو ایسے سکھاتے ہو تم اور خود کو کہتے ہو کہ اچھل پڑھو گے اب جو میں بولوں گا کہے کہ اچھل پڑھو گے باب رہ اب پتا چلا میں نے کل کہا تھا نا آج کا life دیکھ لینا اگر حمد ہے تو دیکھ لو اور میرے کو پتا ہے ابھی کچھ لوگ نکال گئے ہیں نہیں سن پا رہے ہیں پرمیشور کی آسے ہوگا تو سنے گا تم اس لئے نہیں سنتے ہو کیونکہ پرمیشور کی آسے کچھ لوگ نکال بھی گئے ہوں گے کیا رہے بھائی ہم نہیں سن سکتے پاپا ناراض ہو جائیں کون سے پاپا سورج برمانی پاپا ناراض ہو جائیں لے بھائی پھر اور کیا کر سکتے یہ رہا وچن ایک اب آگیا ہے دو لکھا ہے کیونکہ جو انیہ بھاشا میں باتیں کرتا ہے وہ منوش سے نہیں مامے ہو کر بولتا ہے یہاں آ چکا ہے کیونکہ یہ کیونکہ یہاں اس لئے ہے کیونکہ اس کا جواب ہے یوں کی کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ آتمک وردانوں میں رہو آتمک وردانوں اس کا مطلب ہے یہاں بہت سارے دانیں اس کی دن میں رہو اور تم لوگ بھس گئے ایک ہی دان میں اگر میں یہاں غلط ہوں نکال کے بتا دے اور میں یہ سب کو کہہ رہا ہوں بھارت کے جتنے بھی جبرش سپیکنگ پاسٹرز ٹیچرز مجھے یہ غلط میں ابھی جو ٹیچ کروں گا میں یہاں غلط ہوں ویڈیو بنا دو یا کال کر لو اور میرے تک بھیج دینا اتنے ڈنکے کی چھوٹ پہ بات کو اس لئے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں وہ بھار یشو نہیں ہوں جس کے اندر دوست آتمہ خسی پڑی ہے میں وہ یشو جو شہول تھا اس کا بیٹا جیسا بات کر رہا ہوں جو وچن کو rightly dividing the word of truth کرتا ہے تو لکھا ہے کیونکہ کیونکہ یہاں پہ گڑھ بڑھ ہو رہا ہے تم لوگوں میں گڑھ بڑھ ہو رہا ہے تمہارا فوکس ہونا چاہیے پریچنگ تمہارا فوکس ہونا چاہیے بائبل پریچنگ تمہارا فوکس ہونا چاہیے ساؤنڈ ڈوکرین لیکن تم خس گئے ہو اس میں کونسا یہ باشا ہے not gibberish یہ گلوسا ہے وہ بھی clear کر رہا ہوں کہ یہ گلوسا یہ gibberish نہیں ہے آج گل کی جو باشا چل رہی ہے وہ gibberish نہیں ہے یہ یہاں کی بات تو پہلو سے کھی نہیں ہے اب کرتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور کرتے ہیں اس کا بھی post mortum اس کا بھی یہاں چھے باتیں ایک دو تین یہاں چھے باتیں کونسی ہے دینیل بھائی پہلا کیونکہ چھو انیہ باشا مطلب گلوسا not gibberish باتیں باتیں not prayer باتیں کرتا ہے بینہ انواد کے یہ آپ سمجھ رہے ہو انیہ باشا مطلب پہلا وہ گلوسا ہے gibberish نہیں ہے دوسرا باتیں کرتا ہے پراتھنا نہیں ہے پرمیشور کا دہان انیہ باشا مطلب گلوسا وہ باتیں کرنے کے لئے دیا ہے پراتھنا کرنے کے لئے نہیں میرا ایک گھروڑ ہار جاؤں گا مجھے اس میں سے نکال کے بتاؤ کہ پرمیشور کا ایک ایسا انیہ باشا کا دانے جس سے پراتھنا ہوتی ہے اوپن چیلنج ہے اگر حمد ہے تو نکال کے بتاؤ یا تو مجھے ڈیبیٹ میں میرے کو چیلنج کرو کہ ڈینیل بھائی ہم آپ کو پروف کرتے ہیں اور دوسرا بتا دیتا ہوں اسی بائبل کالیج میں یہی پر بیٹھ کے آمنہ سامنا یہاں لائیو دکھا دوں گا پروجیکٹر میں تم بیٹھ ہو گے میں بیٹھوں گا یہاں آجاؤ تمہارا پورا خیال رکھوں گا کھانے پینے کا جب ان کا رکھ سکتا تو تمہارا رکھی سکتا اکا دکھا تم جو اکا دکھا ہو نا رکھی سکتا ہوں آؤ نا پھر یہاں پہ بیٹھ کے بات کرو تو سب سے پہلے کونسی باتوں میں سے چھ باتوں میں سے پہلا یہ ہے کیونکہ جو کوئی انیہ باشا میں باتیں کرتا تو کونسی باشا گھلوسا باتیں یا پراتنہ باتیں نہ کی پراتنہ لیکن کونسی باشا بینا انواد کی اس کو انواد نہیں ہے ابھی تک جب پاولوس لکھنا ہے جو بھول رہا ہے تب تک کی بات کر رہا ہوں ابھی تک اس کے پاس انواد نہیں ہے اس لئے لکھا کیوںکہ جو انیہ باشا میں باتیں کرتا ہے سیکنڈ لائن وہ منوشوں سے نہیں یہ منوشوں کو نے وشواسی نہیں ہیں یہ آوشواسی ہیں اس لئے انیہ بھاشا اس لئے انیہ بھاشا ہے پلورل آوشواسیوں کے لئے نہیں پرنتو آوشواسیوں کے لئے چن ہے بتاؤ آپ نے ابھی تک کیا سکھا آپ کے پاسٹر نے کیا سکھا ہے آپ کے سوکول پاپا نے سورج پریمانی نے کیا سکھا ہے کہ وہ جو انیہ بھاشا میں باتیں کرتا ہے وہ منوشوں سے نہیں کرتا یہ منوشے ہے کون پہلا یہ تو سیکھو یہ وہ منوشہ نہیں ہے جو وشواسی ہے یہ وہ منوشہ ہے جس کو کہتے ہیں آوشواسی یہاں ثابت ہو گیا اوکے اس کی بیٹری ہے یہ لگتا ہے یہاں ثابت ہو گیا بیٹری چینج کر آؤ یہاں ثابت ہو گیا میرے دوست کیسا لگ رہا ہے اور جتنے یہاں پہ جڑے ہیں آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں یہ وہ منوش نہیں ہے جس کو کہتے ہیں چرچ کے منوش یہ وہ منوش ہیں جس کو کہتے ہیں آوشواسی اوپن چیلنج پھر دے رہا ہوں مجھے یہ وشواسی ثابت کر کے بتا دو اس جہودہ کے بائیس کے حساب سے کیونکہ اگر انیہ بھاشا کا دان یہاں لکھا ہے کہ وشواسیوں کے لئے نہیں ہے تو پھر چرچ میں وشواسیوں سے وہ کیوں بات کریں گے ہدھے گار تیسرا بھرانتو پرمیشور سے باتیں کرتا ہے انگلوسا نوٹ ان پریئر باتیں کرتا ہے باتیں کیوں کرتا ہے پرمیشور سے وہ اچھا نٹھا اس کہتا ہے پرانتو یدی انواد کرنے والا نہ ہو تو انیہ بھاشا بولنے والا کلیسیا میں شانت رہے اپنے من سے اور پرمیشور سے باتیں کرے اس لئے کہاں ہے کہ وہ پرمیشور سے باتیں کر رہے کیوں کیونکہ انواد نہیں ملا انواد نہیں ملا اس لئے اور پروف کہاں سے ہو گیا چودہ کا ٹائس یہ رہا چوتھا لائن ایک دو تین چار اس لئے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا کیوں نہیں سمجھتا اس قارن جو کیوں نہیں سمجھتا انوادک نہیں ہے اس لئے نہیں سمجھتا اب کیوں کہ انوادک نہیں ہیں اس لئے اس کو کیا کرنا ہے اس لئے اس کو کیا کرنا ہے ایسے ویکتی کو ایسے ویکتی کو اس لئے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا ایسے ویکتی کو کی پرمیشور مجھے ابھی ابھی ملا ہے بھوشوانی مطلب فوتر ٹلی prophetos preaching the word of god مجھے ملا ہے لیکن میں کیا بول رہا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور جو public سن رہی ہے اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تیرا کا چودہ کہتا ہے اس کار جو انیہ بھاشاں میں باتیں بولے ماف کرنا بولے جو بولے وہ پراتھنا کرے اپنی خود کی بھاشاں میں وہ پراتھنا کرے کیونکہ یہ بھاشاں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے اس لئے وہ خود کی بھاشاں میں پراتھنا کرے کہ اس کو انواد بھی کر سکو پولوس نے کبھی نہیں کہا کہ بنا انواد کے بولے یہاں پراتھنا کا مسئلہ ہے ہی نہیں یہاں پراتھنا کا ٹاپک ہے ہی نہیں یہاں پراتھنا کی بات ہو ہی نہیں تو تم لوگ کیسے سکھاتے ہو کہ یہ بہت مل یہ چیز ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے اس لئے ایکسپرٹ کو ساتھ ملنے کے جاؤ اے بھائی جا کے سابونی خرید تو سونا خریدنے چلا ہے اس لئے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا اس لئے اس کو پراتھنا کرنا ہے یا تو اس کے خود کی باشا میں یا جو ابھی اس کو دان ملا ہے اس کی باشا میں کہ میں کیا بول رہا مجھے نہیں سمجھ میں رہا میں پراتھنا کرتا ہوں کونسی باشا گلوسا ناکی جبرش یہ رہا پانچوا کیونکہ بھید کی باتیں بھید کی باتیں اس کا مطلب ہے انواد نہیں ہے اس لئے وہ باتیں بھید ہو گئیں اگر انواد ہوتا تو بھید نہیں ہوتا پولوس چاہتا ہے کہ تم بھید میں کچھ نہیں بولو لیکن سب کچھ بولو جو سب کو سمجھ آئے پورا کا پورا ایک سے چالیس وچھن یہی تو لکھا ہے چودہ آدھیائے کا تو لکھا اچھا اس کو پڑھنے والوں نے کیسے لے لیا دیکھا جو انیب آشا میں باتیں کرتا ہے وہ منشو سے باتیں نہیں کرتا پرمشو سے باتیں کرتا ہے اس لئے اس کی کوئی نہیں سمجھتا کیونکہ وہ بھید میں بول رہا ہے پاگل ہوں ایسے پڑھتے ہیں یہ جو ابھی میں نے کیا ہے ایکچولی یہ کیوں کی کیوں کی کیوں آ گیا تھا یہ کیوں کی کیوں کی اس لئے آ گیا تھا یہ کیوں کی کیوں کی اس لئے آ گیا تھا کیونکہ اوپر کچھ گڑبر چل رہا ہے اوپر گڑبر یہ چل رہا ہے کہاں گیا اوپر گڑبر یہ چل رہا ہے کہ تم آتمی وردانوں کی دن میں نہیں ہو تم لوگ پروفیسی کی دن میں نہیں ہو تم لوگ پریچنگ نہیں کر رہے ہو لیکن تم لوگ پس گئے ہو ایک بھاشا میں اور اس کے چلتے تم لوگ کے ساتھ میں گڑ بڑ یہ ہو رہی ہے کہ تم لوگ سوچ رہے ہو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بھید ہے اور آج ایسے جیبریش میں بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھید ہے دراصل یہ جیبریش نہیں ہے یہ تو گلوسا ہے وہ اس لئے نہیں سمجھ پا رہا ہے کیونکہ اس کی بات میں انوادک نہیں ہے اگر انواد ہوگا تو یہ بھید نہیں ہوگا اب بتاؤ اور تمہارے سورج پریمانی کی لیول اور میری لیول چک کر لو میں نہیں چھڑتا اتنا تمہارے سے میری فوٹو کیوں یوز کری پھر تم لوگوں نے نہیں چھڑنا تھا نا میرے کو پھر کمان یا سر نو کیونکہ وہ بھید کی باتیں کیونکہ بھید اس لئے ہوگیا انواد نہیں ہے اس لئے وہ بھید کی باتیں وہ تمہارے بھید کی باتیں اب رکھ رہا ہوں کچھ یہ رہا چھٹوا آتما خود کی آتما کیونکہ وہ بھید کی باتیں آتما میں ہو کر بولتا ہے کونسی آتما خود کی آتما اس کو پڑو مائک لے لو جلدی سے اس کو پڑو اس لئے یدی میں اینے بھاسا میں پراتھنا کروں تو میری آتما پراتھنا کرتی ہے پران oppon میری بھدھی کام نہیں دیتی واپس پڑر تم تھوڑا آٹک گئے تھے اس لئے یدی میں اینے بھاسا میں پراتھنا کروں تو میری آتما پراتھنا کرتی ہے اوکے آپ لوگوں کو آدت ہے نا اس لئے کر دیتا ہوں اور جس پہ جھوڑ دینا ہے اس پہ جھوڑ دیجئے جی اس لئے یدی میں انی بھاسا میں پراتھنا کروں ایک سیکنڈ وہ انی بھاسا میں پراتھنا کیوں کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ یہاں آجاتے ہیں پرنتو پرمیشوں سے باتیں کرتا ہے وہ منوشوں سے نہیں پرمیشوں سے باتیں کرتا ہے اس لئے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا کیونکہ وہ بھید کی باتیں بولتا ہے کیونکہ انوادک نہیں ہے اسی لئے پراتھنا کرنا ہے اور پراتھنا یہ کرنا ہے انی بھاسا میں پراتھنا کر رہا ہوں تو میری آتما پراتھنا کرتی ہے نہ کی پویتر آتما آپ ٹھیک ہو بھائی صاحب میری آتما پراتھنا کرتی ہے نہ کی میں نہ کی پویتر آتما یہاں پویتر آتما کدھر ہے ایک کروڑ کا اگر منجور ہے تو ایکسپ کرو اور مجھے نکال کے بتاؤ کہ یہ پویتر آتما کی بات ہو رہی ہے کیونکہ بھیت کی باتیں آتما میں ہو کر بولتا ہے کونسی آتما ایکسیکلی اور تم لوگوں کو کیا سکھا دیا تمہارے پاپا میں تم لوگوں کو سکھا دیا ہے کہ یہ پویتر آتما میں باتیں کرتا ہے دیکھ رہے ہو کتنا دھوکہ ہے اب بتاؤ وہ سکل بہری سکل بہری دھرہم کو سو سمچار کو روکنے والا کپٹ سو چترائی سے بھرا ہوا شیطان کی سنتان کو نے وہی تو ڈالا تھا کوشن مارک وہی تو ڈالا تھا کوشن مارک واپس دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو واپس سے دکھا دیتے ہیں یہ کوشن مارک میں نے یہی تو ڈالا ہے تم تیہ کروگے کیا یہ واقعی میں وہی شیطان کی سنتان بن گیا جو پرمیشور کے وچھن میں ایسی ملاوٹ کر رہا ہے جو پرمیشور کے جو پرمیشور کے وچھن میں ایسی ملاوٹ کر رہا ہے خود کی آتما کو پویتر آتما بول رہا ہے بتاؤ اب یہ ویڈیو جتنا وائرل کر سکتے ہو کریے گا میں سماپتی پہ آ گیا ہوں کیونکہ بکت کا بھی دھیان رکھنا ہے اور اگلے ہفتے کروں گا میں آ گیا اس لیے اس لیے تم بھی جب آتمک وردانوں کی دھون میں ہو ایک سیکنڈ لکھا ہے کہ صرف انیہ باشا نہیں ہے جی آگے تو ایسا پریتن کرو ایک سیکنڈ تو کیا کرو ایسا پریتن کرو کہ تمہارے وردانوں کی ایک منٹ یہاں وردان ہے کہ وردانوں وردانوں ایک وچھن ہے کہ بہو اچن بہو اچن exactly تو کیسے سکھاتے ہیں کہ تمہارے وردان تمہارے انیہ باشا مطلب جبریش کی انتی سے تمہاری انتی ہوگی تم اگر بات کرو تو انتی ہوگی یہاں ایسا نہیں ہے اس لیے تم بھی اور یہ وچھن چودہ کا بارہ ہے وہ پہلا چودہ کا دو ایک تھا وہاں پہ بھی انتی وہاں پہ بھی دھون میں وہاں پہ بھی وردانوں کی دھون میں یاد آیا کچھ لیکن یہاں صرف انیہ باشا کی بات نہ وہاں ہوئی ہے نہ یہاں ہوئی ہے گلوسا کی بات کرو آج کل تو جبریش تو ویسی غلط ہے تو ایسا پریتن کرو کہ تمہارے وردانوں کی انتی سے جی کلیسیا کی انتی ہو یہاں کئی پرکار کے وردانوں کی بات ہو رہی ہے تو انتی کس سے ہوتی ہے باہر والے کیا سکھاتے ہیں انیہ باشا یعنی کی جبریش سے پہلوس کیا سکھا رہا ہے وردانوں سے یہ کیا سکھاتے ہیں وردان سے یہ کیا سکھا رہا ہے وردانوں سے پاولوس کیا سکھا رہا ہے بہو وچن اب بتاؤ سکل دھرم کا بہری کون ہے تو میں نے جو پوش ڈالا تھا کیا وہ غلط تھا نہیں نہیں ان کو بھی پوچھ لیتے ہیں اب بتاؤ نا یہ جو پوش ڈالا تھا کیا وہ غلط تھا دیکھو کیسے یہ آدمی بولا تھا کیا نہیں بولا تھا کیسے صحیح مار کو ٹیڑا کر رہا ہے تو لکھا ہے گلیسیا کی انتی ہو پڑھئے اس کاران جو انیہ بھاسا بولے ایک سیکنڈ پراتھنا کرے کی بولے بولے تو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی جگہ پہ انیہ بھاسا میں پراتھنا کرو کانٹیکس میں نہیں ملے گا تو آپ پراتھنا کرے کی اس کا انواد بھی کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو بول رہا ہوں میں اس کا انواد سمجھنا چاہتا ہوں اس بات پر پراتھنا کرے ناکہ انیہ بھاشا میں پراتنا کریں جی کہ اس کا انواد بھی کر سکے اس لیے یدی میں انیہ بھاشا میں پراتنا کروں تو یہ انیہ بھاشا میں پراتنا کب کر رہا ہے یہاں والی بات کو لے کر تو یہ ہے کونٹیکسٹ مجھے بھاشا کا ارث نہیں مل رہا ہے اس لیے میں پراتنا کر رہا ہوں اس لیے لکھا ہے کہ یدی اور یہ یدی کا concept میں سکھا چکا ہوں یہ یدی کو لے کر آپ ڈاکٹرین نہیں بنا سکتے یدی کو لے کر آپ اپلیکیشن چرچ میں لاغو نہیں کر سکتے یہ ایلسٹریشن ہے یہ ایک سیمپل ہے یہ ایف این بٹ این پرنتو یہ وہ کونسپٹ ہے یدی میں یہ میں کون ہے پولوس پولوس کو کہاں سے نہیں آتا تھا انواد وہ تو اچھا کسا انواد اگتا دس ہزار شبتوں کا انواد لے کے بیٹھا تھا تب تو کہتا ہے چودہ کا اٹھارہ میں بدھی سے پانچ باتیں بول رہا ہوں ایک سیکنڈ اس کا مطلب ہے کہ دس ہزار باتوں کا اس کے پاس بدھی تھی تو جب اس کے پاس بدھی تھی تو وہ کہے پراتھنا کرے گا پڑھئے اس لئے یدی میں انہیں بھاشا میں پراتھنا کروں تو میری آتما کس کی آتما پاویتر آتما ہے یہاں پہ تو کیسے سکھاتے ہو تم لوگ آتما میں اس لئے تم نے کیا کہا تھا سورج پرمانی کہ پاویتر آتما is amazing اس لئے لوسیفر اب بتاؤ آپ ہی لوگ دیکھ رہے کنفیز کون ہے بچارے بھولے بھالے لوگ اس کو کہتا ہے کہ اب تم اچھل پڑھو گے اب اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ خود ہی کچھل بیٹھا ہے ہتھ ہے یا تمہاری میری فوٹو یوز نہیں کرنا تھا تم لوگوں نے تو میری آتما پراتھنا کرتی ہے انواد کے لئے یہ میں نے آپ لوگوں کے لئے ڈالا ہے اور تم جھو دیکھ رہے ہیں پاوز کر کے دیکھ لینا بھرانتو پھڑو پرانتو میری بودھی کام نہیں دیتی تو میری آتما بھی یہاں پر ہے میری بودھی بھی یہاں پر ہے میری بودھی کام نہیں دیتی کیونکہ انواد نہیں ہے اگر انواد ہوتا تو میری بودھی کام دیتی اگر انواد ہوتا تو میں پراتھنا نہیں کرتا اب میں پراتھنا اس لئے کھر رہا ہوں کیونکہ انواد اگر نہیں ہے اور اس لئے میری آتما پراتھنا کرتی ہے لیکن میری بودھی کام نہیں دیتی کتنا سیمپل ہے آگے پڑھئیے وچن پندرہ سو کیا کرنا چاہیے اب کیا کریں پھولوس کہتا ہے چلو بھائی اب کیا کریں آئیے سنتے سو کیا کرنا چاہیے میں آتما سے بھی پراتھنا کروں گا رکو 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 میں آتما سے بھی رک جانا تھا یہاں میری آتما سے اس کو لے کر کیا بے وکوف بنایا آپ لوگوں کو کہ میں آتما میں پراتھنا کروں گا پھویتر آتما میں پھر اوپن چیلنج ہے یہاں پفیتر آتما نکال کے بتا دو کانٹیکس میں سو کیا کرنا چاہیے میں آتما سے کس کی آتما خود کی آتما میری آتما جی پراتنا کروں گا اور بدھی سے بھی پراتنا کروں گا اور بدھی سے بھی پراتنا کروں گا اس کا مطلب ہے پراتنا کیوں کر رہا ہے انواد نہیں ہے پراتنا کیوں کر رہا ہے بدھی کام نہیں دی رہی پراتنا اس لئے کر رہا ہوں کہ میری آتما پراتنا کرے لیکن جس دن مجھے انواد مل جائے گا میں پراتنہ نہیں کروں گا جس دن مجھے چنگائی مل جائے گی میں اس دن پراتنہ روک دوں گا جس دن میری نوکھری مجھے مل جائے گی بول دیجے نا یہی تو چل رہا ہے یہاں پر پراتنہ کروں گا بدھی سے بھی پراتنہ کروں گا آتما سے بھی گاؤں گا بدھی سے بھی گاؤں گا انواد کو پا کر انواد کو پا کر میں انواد کو پا کر گیت گاؤں گا اور گانا چاہیے پوچھو کیوں کیونکہ جس بورڈر میں گیا ہے جو کنٹری میں گیا ہے جو آدی واسنوں کے بیچ میں گیا وہاں انہی کی بہشا میں تو آرادنا چاہیے وہی کی تو بہشا میں پرچھار بھی چاہیے جیسے ابھی میں ہندی میں بول رہا ہوں کہ یہاں ہندی چلتا ہے میں یہاں ہندی میں ہی آرادنا کروں گا آج کا دن یہ آبا نے بھنایا میں آتما سے بھی پراتنا کروں گا بودھی سے بھی گاؤں گا نہیں تو یدی تو آتما ہی سے دھنیواد کرے گا کونسی آتما اپنی آتما صحیح جواب خود کی آتما یہ تم کو بولنا تھا نہیں تو یدی تو آتما ہی سے کہاں گیا ہاں پڑھو دھنیواد کرے گا تو پھر اجیانی ایک سیکنڈ یہ اجیانی کون ہے جو بھاشا کو نہیں سمجھ رہا جو اجیانی ہے اور وہ اجیانی سے گھانی کب ہو جائے گا جو بھاشا آ جائے گی تو یہاں اجیانی کا سوال ہی قتم ہو جاتا ہے کیونکہ بھاشا آ چکی ہے جی پھر تو پھر اجیانی تیرے دھنیواد پر آمین کیوں کر کہے گا ہاں کوشن مارک ہے آگے اس لیے کہ وہ تو نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جاننا چاہیے کہ تو کیا کہتا ہے یہ ہے اس کا مطلب تو جرج میں ربا ربا شبا شبا لبا لبا تم جتنے بھی بولتے ہو پولوس کہتا ہے جانی چاہیے اور جو بھی تم بولتے ہو خیر ربا ربا شبا 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 تو تم کبھی انواد نکال بھی نہیں پاؤگے لیکن پولوس کہتا ہے جو گلوسہ بولتے تھے ان کو آمین بولنا تھا وہ اس لیے نہیں بول پارے آمین کیونکہ نہ تو تم کو انواد ملا ہے اور اس کے چکرنے وہ پوچھ رہے کہ تو کیا کہتا کیا ہے کیونکہ پولوس کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ییشو کو شرابت بولواتے ہیں کیونکہ وہ ان کی بھاشا کو نہیں سمجھتے کیسا لگ رہا ہے پڑو کھرے منش پر درشتی کر ایک سیکنڈ کیا لکھا ہے کھرے منش پر درشتی کر اور دھرمی کو دیکھ کونٹیکس جی کیونکہ میل سے رہنے والے پرووس کا انتفل اچھا ہے میل سے مطلب میل سے مطلب پرمیشور کے ساتھ جو میل کر لیتا ہے آتما کو پرک چکا ہے نا یہ کونسی آتما ہے تو ایسے پرش پر جو کھرہ پرچار کرتے ایسے منش پر ایسے ڈینیل راج پر اور جو یہاں بیٹھے ایسے سیوکوں پر کھرے منش پر درشتی کر اور دھرمی کو دیکھ کیونکہ میل سے رہنے والے پرش کا انتفل اچھا ہے اگر ڈینیل کیا کہا تھا میں نے بیچ میں آپ لوگوں سے کہ جو مسیح منتھن کے ساتھ ہے اس کا رپچر کنفارم ہے جو مسیح منتھن کی کھری شکشاؤں کے ساتھ ہے اس کا اننکال کا جیون سرکش ایک منت اس کا نام جیون کی پستک میں پکا ہوگا اب بچاؤ ڈینیل بھائی آپ اتنی گیرنٹی سے کیسے چیلنج کر سکتے آکے دیکھ لیں اور ابھی تو آپ کو احساس بھی ہو گیا ہوگا کہ میری ٹیچنگ کی لیول کیا ہے ایسا پرچار کرنے بھولو کسی بھی جبلش والے کو وہیں موکی کھائے گا وہیں پہ پچھاڑا جائے گا کیا آپ بات کرتے ہو اوکے ابھی اس کو پڑھی ہے جی پرنت پرنت اپرادھی ایک ساتھ ستناس کیے جائیں گے یہ اپرادھی کون ہے جس کے پاس میں کھرا پرچار نہیں ہے جس کے پاس میں میل کے باتیں نہیں ہیں اسی کو تو کہتے ہیں اپرادھی یہ کون ہے یہ باہر یشو ہے یعنی کہ یشو کا خود کا بیٹا بنا کر گھومنے والا لیکن جب اچھے سچے سیوک سے گھرے پرچارک سے شاہل کا سامنا ہوا دین دین کے لئے اندھا پرنت اپرادھی ایک ساتھ ستیا ناش کیے جائیں گے دوستوں کا انتفل سروناش میرا فینش ہو گیا اب یہ اب بتائیے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے پرمیشور کے وچن کو صحیح طریقے سی سیکھنا چاہیے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پرمیشور کی باتوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور وہ بھی کھرے طریقے سے اگلے ہفتے سورج پریمانی اگر تم سن رہے ہو اور وہ the word of god والا اگر تم سن رہے ہو میری فوٹو ہٹاؤ اگر نہیں ہٹی تو اگلے ہفتے پھر پوسپنڈم جاری رہے گا اور تم جتنے بھی فالوور سے میری کیا کہتے ہیں اس کو میسیج وہاں تک پہنچا دینا کہ ڈینیل راج نے آج سنڈے سترہ تاریخ کو آپ لوگوں کے لئے یہ باتیں کیے اور ویڈیو فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام تینوں پہ اپلوبد ہے اچھے سے دیکھنا اور پھر بتانا کیا ہے کیا نہیں اور پھر کہہ رہا ہوں میں نے نہیں ڈالی تمہارے سورج کی فوٹو میری فوٹو پہلے ڈالی گئی ہے اس لئے یہ پرتکرے آ رہی ہے جلدی سے آئیے مائک لیجئے